آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے آج ہم بات کریں گے پروگرام ڈیفنس آفیسر بیپن دعوت کے ہیلیکاپٹر حادثے کے بارے میں تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو گو لائک شیئر کرتے ہوئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف یعنی سی ڈی ایس اور ان کے اہلیا اور کچھ دوسرے افراد کو لے جانے والا ایک ہیلیکاپٹر کل حادثے کا شکار ہو گیا جس میں چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپن دعوت سمیت تیر افراد حلاق ہو گئے ماہرین کی رائے کے مطابق کل اس ہیلیکاپٹر نے جس مقام سے اڑان بھری تھی لیکن اس حادثے میں بہت بھاری نقصان ہوا ہے ملک کے چیف آف ڈیفنس سٹاف سمیت کچھ اور اہددار بھی مارے گئے ہیں حالانکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جس ہیلیکاپٹر سے جنرل بیپن دعوت نے اڑان بھری تھی وہ انتہائی بھرو سے من اور محفوظ ہیلیکاپٹر میں شمار کیا جاتا ہے جو ہیلیکاپٹر استعمال کیا گیا تھا جسے می 17 بی 5 وہ روز سے خریدا گیا تھا عالی فوجی عوضہ داروں کے لیے انتہائی محفوظ اور بہتر ہیلیکاپٹر استعمال کیا جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کا حادثہ انتہائی افسوسناک ہے اور خابل تشفیش بھی ہے اس طرح کے واقعات کی جامع تحقیقات کرتے ہوئے حادثے کی اصل وجہ کا پتا چلانے کی ضرورت ہے ملک کے انتہائی اہمیت کے حامل اور ذمہ دا دفاعی شخصیتیں اس طرح کے ہیلیکاپٹر استعمال کرتی ہیں یہ ان کی ذمہ داریوں اور فرائز میں شامل ہیں کہ وہ ایک سے دوسرے مخام تک سفر کرتے ہوئے تمام تر حالات سے واقفیت حاصل کرتے رہیں ایسے میں ان کا سفر انتہائی محفوظ اور باحفاظت ہونا چاہیے اس طرح کے حادثات ہماری مصلح افواج کے لیے اچھی بات نہیں ہو سکتے اور اس سے ملک کے عوام پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ہماری مصلح افواج ملک کے عوام کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اگر انہیں حادثات پیش آتے ہیں اور جانوں کا اطلاف ہوتا ہے تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہوتی ہے اور اسے بچنے کے لیے اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات کا عیادہ روکنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور حادثے کی وجوہات کا پتا چلایا جانا ایم آئی ون سیون وی فائف بھی اہم ہوتا ہے ہیلیکاپٹر دو انجن والے ہوتے ہیں اور انہیں روس سے حاصل کیا گیا ہے ان ہیلیکاپٹرز کی بھاری تعداد کو سال 2013 سے 2018 کے درمیان روس سے حاصل کرتے ہوئے ہمارے فضائیہ میں شامل کیا گیا ہے ان ہیلیکاپٹرز کو بلندی میں اڑانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے انہیں انتہائی اصری فوجی ٹرانسپورٹ کا ذریعہ بھی سمجھا داتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح کے موسم میں یہ ہیلیکاپٹرز استعمال کیا جا سکتے ہیں اور یہ موسم کا مخابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے ملک کے کئی ماہرین نے بھی ان ہیلیکاپٹرز کو انتہائی قابل بھروسہ محفوظ اور مستحقم قرار دیا ہے اس کے باوجود اس طرح کا حادثہ ہونا دفاعی شعبے کے لیے اچھی بات نہیں ہے یہ قابل تشویش بات ہے کیونکہ یہی ہی ہیلیکاپٹرز نہ صرف شعبے دفاع سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیتوں کو بلکہ ملک کے صدر جمہوریہ اور وزیر آزم کے لیے بھی استعمال کیا جاتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کو نہ صرف اہدداروں اور اہم ترین شخصیتوں کو منتخل کرنے کے لیے بلکہ سامان کی منتقلی کے لیے اور آلات وغیرہ کی منتقلی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے دفاع کے شعبے میں ان ہیلیکاپٹرز کی انتہائی اہمیت ہوتی ہے اور اس اہمیت کے اعتبار سے ان کا محفوظ ہونا بہت ضروری ہے کل کے حادثے میں ہم نے ہمارے چیف آف ڈیفنس سٹاف اور دوسرے اہدداروں کو بھی کھو دیا ہے اور یہ نقصان چھوٹا نہیں ہے ہم اس طرح کے نقصانات کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ بات ذہن نشن رکھنی چاہیے ہاں سارا ملک افسوس کا اظہار کر رہا ہے صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ، وزیر آزم اور ملک کے کئی سیاسے قائدین نے اس حادثے اور جنرل راوت کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے حادثات اور اتنی اہم شخصیتوں کے جانے نقصانات کو روکنے کے لیے جامع حکمت اعملی اختیار کی جائے جو ہلیکاپٹرز وغیرہ استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے محفوظ ہونے کو یقینی بنایا جانا چاہیے عالی اہدداروں اور اہم شخصیتوں کی حفاظت کے اہل ہونے چاہیے اس طرح کے واقعات کے اعادے کو کسی بھی قیمت پر روکنے کے لیے اقدامات کرنے سے حکومت کو گریز نہیں کرنا چاہیے سٹی انڈیا نیوز ان تمام شہیدوں کو خراج اخیدت پیش کرتا ہے جو بیپین دعوت کے ساتھ اس ہلیکاپٹر حادثے میں شہید ہوئے ہیں ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے لائپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلی سٹور سے ہمارے ایپ سٹی انڈیا نیوز کو ڈانلوڈ کریں لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں ملتے ہیں کل تب تکیل اپنا خیال رکھے اللہ حافظ